شوید صاحب آپ کی جماعت کی اس نئی پوزیشننگ کی وجہات کیا ہے؟ دیکھیں میرا خوال ہے کہ قومی لیڈر اگر آپ اسٹیبلشٹ قومی لیڈر اگر آپ مانیں گے فیڈیشن کی واحد علامت وہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہے اگر انہیں ایک پوزیٹیو اچھا رسپانس دیا ہے اچھا میسج دیا ہے to all concern پاکستانیوں کو پاکستان کی فوج کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تو ایک ہم اس کو ویلکم کرنا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے آپ کی نماز میں یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی کہ ہمیں فوج کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرنا چاہیے آفٹر ٹوئیئر آج عوام اور پی ٹی آئی ایک ساتھ کھڑے ہیں آپ اس کو اسی پرسنٹ کہیں پچاسی کہیں نوے پرسنٹ کریں وہ ایک کٹے ہیں لیکن آپ کے اندر یہ سوچ کی پیدا ہوئی دو سال میں یہ سوچ کی پیدا ہوئی وجہ اس کی دو ہیں سب سے پہلے آج آپ بننو واقعہ کو دیکھ لیں کیا ہوتا ہے فوج اور عوام جب عوام نے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نقصان کس کا ہے ریاست پاکستان کا ہے فوج کو نقصان ہے عوام کو نقصان ہے پچیس کروڑ عوام کو نقصان ہے فوج اور عوام عوام نے سامنے نہیں کہوں گا ایک پروٹیس تھا جس کے بعد ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی اس لیے میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ کنفرنٹیشن والی قیفیت تھی آج بھی آپ دیکھیں آج بھی جو آپ گوادر میں جا کر دیکھیں جو کچھ پبلک کھڑی ہو گئی ہے ساری پبلک کا مقصود گروپ ہے اس کو تھوڑا ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا نہیں آپ پبلک جو ہے نا میں ایک بات بتا دوں جب آپ لوگوں کی چادر چار دیواری کی پامالی کریں گے بغیر کسی کیس کے لوگوں کو اٹھانا شروع کریں گے شائروں کو اٹھائیں گے صافیوں کو اٹھائیں گے لوگوں پہ تشدد کریں گے تو اس سے وہ جو ٹرسٹ لیبل ہے وہ ڈیفیسٹ ہوگا آپ کا تو پریس ڈیفیسٹ موجود تھا آپ نے گنجاش کیسے پیدا کی آپ کی کوئی میسیجنگ ہوئی ہے میری تو بلک اتفاق کی بات ہے جب سے یہ مرحبی صاحب کا سٹیٹ پر آئی ہے میری مطابقات نہیں ہو سکی میں نے آج بھی جانا تھا لیکن آپ کی جماعت عمران خان کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے آپ عمر بالمعروف کے ساتھ آئیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے اور عمر بالمعروف وہ تھا جو عمران خان کہہ رہے تھے یہ ان کے اپنی پیدا کیوئی کیمپین تھی وہ درست تھی یا غلط تھی ایک بات تو ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کی اسیبلشمنٹ نے عمران خان کو اٹھایا جو سٹیٹ پر آپ خاجہ عاصف کی اٹھائیں وہ کیا کہتے ہیں دوزار انیس سے ہمارا رابط تھا انہیں کہا کہ پہلے پنجاب گومنٹ لے لو اور اس کے بعد فیٹل گومنٹ ملے گی یہی بات مولانا فضل عمان نے کنفرم کی یہی بات ان کے باقی لوگوں نے لیڈر آنے کرام نے ایکسپٹ کی اور بلکہ ابھی کیپٹن سفتر کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا لو اسے کیا کہا ہے ایک بات ہوتا ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ مجھے بتائیں لندن ایگریمنٹ کو عمران خان نے کیا کہا اس لندن ایگریمنٹ کو ان کے کیپٹن سفتر نے اس کو ایڈمٹ کیا اسٹیبلش کیا اور سب کے سامنے ویڈیو کے دریئے آپ تک پہنچ چکا ہے آپ نے بھی اس کے بارے میں میرا حالے پروگرام بھی کیے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ جو کچھ عمران خان نے کہا ہے غلطی کہا ہے وہ سارا وہ سچ ثابت ہو رہا ہے جو کچھ عمران خان نے کہا تھا دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے آپ آنکھیں بند کر لیں آپ یہ تصور کر لیں کہ ہارے ہوئے لوگوں کو سترہ سیٹوں والوں کو اٹھا کر کے آپ پرائم منسٹر بنا دو نواز شیف آرہ ہوا شباز شیف آرہ ہوا حمزہ آرہ ہوا مریم نواز کیا آپ کو امیل ہے کہ اکتوبر میں چیف جسٹس کی جب تبدیلی ہونی ہے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے اور قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اس وقت آپ کے حق میں کچھ ایسا فیصلہ آئے گا کہ آپ کا اپنا ذاتی کیس بھی فسا ہوئے ٹریبیونل کے اندر کہ یہ کیسز آپ کے حق میں ہو جائیں گے الیکشن کا پورا جو معاملہ ہے وہ ہم دو چگو پہ فسے ہوئے ہیں فسے ہوئے کہاں ہیں الیکشن ٹریبنلز کو چلنے نہیں دے رہے آپ کو پتا ہے میرے والے کیس میں آپ کو لے سر ہے کہ اکتوبر میں اکتوبر میں کچھ آپ کے حق میں چیزیں ہو سکتی ہیں چیج آف کمانٹ سے فرق تو پڑے گا پڑے گا فرق اس لیے پڑے گا کہ قاضی فائصہ صاحب نے ہمارے ساتھ نہ انصافی کی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ پوری دنیا نے اس کو کہا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا بشمول آپ کے اگر اکتوبر میں یہ فیصلے ایسے آئے جو آپ کو لگتا ہے جو ہم نے جوڈیشل کمیشنر کی درخواست دے رکھی ہے آٹھ فر ویک الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں وہ پٹیشن لگ گئی یہ دونوں کیسے کوئی ایک کام بھی ہو گیا تو ان کا اقتدار باقی نہیں رہ سکتا اکتوبر کے انٹ سے یہ کام ہو سکتا ہے امید ہے امید ہے ایک امید اس لیے ہے کہ دیکھیں راستے کی رکاوٹ جو ہیں ایک تو وہ نہیں رہیں گے نمبر ٹو کون راستے کی رکاوٹ نہیں رہے گا کازی فائصہ صاحب یہ برحل آپ کی رائے میں اس سے متفق نہیں ہوں میری رائے اس لیے میری رائے معذرت کے ساتھ میں وید ریسپیکٹ بات کروں گا دیکھیں آج ہمارے آج چھ مہینے بعد کے اندر آپ ایک کیس نہ لگائیں آپ یہ کہتے ہیں جلدی فیصلے ہونے چاہیے نمبر ٹو اسی دارت نے آپ کے حق میں ریزر سویٹ کی ججمنٹ دی ہے جس کو پی ایم ایل این والے سوچتے تھے ان ٹھنک کے بلے وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بھی آٹھ ممبر بینچ کا ہے لیکن گیارہ ممبر آپ تصور کر سکتے ہیں لیکن کوئسچن یہ ہے کہ خرابی کی بنیاد کہاں سے آئی وہ بلے کا نشان چھینہ کیا وہ تو کازی صاحب کہتے ہیں لیکن کمیشن نے غلط انٹرپیٹیشن کی ہے آجہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہہ دیا کچھ ایسی خبریں لا سکتا ہے جس طرح کی پاکستان تحریک انصاف والے آس لگائے بیٹھیں جی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ کازی فائز عیسیٰ کے ساتھ ایک ڈیریکٹ کنفرنٹیشن تھی تحریک انصاف کی اور بہرحال اس کا ایک اثر بھی ہوا تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہاں سے ہمیں کچھ ریلیف ملے گا تو ڈیفنیٹلی نئی جو پالیسی ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ چینج آئے گی اور دوسرا پھر یہ جہاں تک عمران خان صاحب کے بیانات کا تعلق ہے تو وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے اس لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ مجھے بانی متحدہ یاد آ رہے ہیں کہ جب وہ کہتے تھے ٹھوک دو تو پھر رابطہ کمیٹی اگلے دن اس کی تشریح کر رہی ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا ٹکرا جانا کسی چیز کا آپ اس میں لگ جانا تو یہ عمران خان صاحب جیل سے سپیشلی جو بیانات دیتے ہیں اس کی تشریح تحریک انصاف کے لیے خاصی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کارڈینیشن ہے اس میں تحریک انصاف کا کوئی رہنما جانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کچھ چیزیں وہاں پہ تیک کر بھی لیتے ہیں تو بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپروول اس طرح سے نہیں ہو پائی سو بنیادی طور پہ چونکہ عدلیہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پہ نظر نہیں آتی تو یہ سارا جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ اکتوبر نومبر تک ٹائم گین کیا جائے تاکہ اس وقت تک کوئی سیاسی سختی نہ آئے اور اس کے بعد پھر جب یہ ٹریبیونلز کی جو امید ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ورکن شروع ہو تو پھر ان کو کچھ ریلیف مل سکے یہ ایک بیسیکلی اس تھیری کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف اپنا تھوڑا سا بیانیاں تبدیل کر رہی ہے تاکہ انہیں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے کیونکہ جو سوشل میڈیا ٹیمز کے اوپر کریک ڈاؤن ہے یا شیخ مجیب والی جو ٹویٹ کی سیچویشن تھی اس کے بعد سے شاید یہ ریلائز کیا گیا ہے کہ تھوڑا سا قدم آگے بڑھانے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہٹنا بہت ضروری ہے ماجد ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ اب سوابی میں پانچ اگست کو جلسے کا اعلان کیا ہے ابھی تک جتنی مرضی اسٹیبلشمنٹ پکڑ دھکڑ کرے اگر کوئی پروٹیکل پارٹی موبلائز کرنا چاہے پنجاب کے اندر اور وہ پاپلر لیڈر ہو گرانڈ میں اس کی روٹس بھی موجود ہو بندے موبلائز کر لیتے ہیں پنجاب کے اندر وہ مومنٹم پی ٹی آئی والی سٹریٹ کے اوپر نہیں بنا سکی آفٹر دی الیکشنز آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں میں آج ان کی ابھی خواتین کی پریزنس دیکھ رہا تھا بہت سگنیفکنٹ پریزنس تھی ابھی مری روڈ کے اوپر ان کی خواتین کی اور نائز جماعت ہے شاید پورے پاکستان میں اس کا اتنا ووٹر نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کا اس کا ایک پرسنٹیج بھی شاید جماعت کے پاس نہیں ہوگا لیکن ان کی ارگنیزیشنل سکلز ہیں پنجاب کے اندر پی ٹی آئی وہ شو نہیں پیدا کر سکی جو بھی اس کی وجہات ہو اسٹیبلشمنٹ تگڑی تھی پی ایم ایل این والے تگڑے تھے لیکن یہ فیلیر ایک ہے جو ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کو آئندہ آنے والے جنہوں میں چیلنج بن سکتا ہے جی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب چونکہ ایک مین بیٹل گراؤنڈ ہے اور ایک تو یہاں پر پی ٹی آئی کی اس وقت کوئی تنظیمی سٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہے دوسرا مجھے ایک اور چیز لگتی ہے جو کہ بڑی عجیب بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے شاید وہ بھی اتنی زیادہ کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے آٹھ فروری کو ووٹ تو ڈالا لیکن وہ نو مئی کو نہیں نکلے عمران خان کی حمایت میں انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی لاہور میں پنجاب میں جتنے بھی گروہ تھے یا جتنے بھی حجوم تھے ان کو ہم لاکھوں کے تعداد میں نہیں کہہ سکتے ان کو ہم ہزاروں بھی نہیں کہہ سکتے لاہور میں بھی ایون دس ہزار سے زیادہ لوگ نہیں نکلے لیکن آٹھ فروری کو ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ووٹر بھی شاید اس لیول پہ نہیں جانا چاہ رہا کہ جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جلاو گھراو کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات حل کیے جائیں اس لیے پنجاب میں جب تک تحریک نہیں ہوگی اس وقت تک تحریک انصاف یہ نہیں سوچ سکتی کہ وہ مرکز میں کوئی دباؤ ڈالے گی اگر پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک بہت بلند ہوگی یہاں پر مسائل زیادہ ہوں گے اور یہاں کی ایکٹیوٹی کا پریشر جب پنجاب سے نکل کر مرکز میں پہنچے گا تو پھر حکومت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوگی ابھی صرف تحریک انصاف کے پاس عدلیہ کے فیصلوں کا سارا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اس وقت کھڑے میں ہیں یا وہ کچھ پریس کانفرنسز کر سکتے ہیں سوابی میں پشاور میں مردان میں بے شک آپ ملین مارچ کر لیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف یا مرکز کی طرف اس کی ہیٹ نہیں جائے گی